آج ہم بات کریں گے سلوک قادریہ کی کہ سلوک قادریہ کیا ہے اوخاندان قادریہ میں کس طرح سالک اپنی منزلوں کو تیہ کرتا ہے سلوک قادریہ میں سالک کو سب سے پہلا سبق کیا دیا جاتا ہے آج ہم بات کریں گے اس سلوک قادریہ کو جو میاں حضور خود اپنے مریدوں کو اپنے شاگردوں کو اپنے اولادوں کو یہ تعلیم کرتے رہے ہیں اگر ہم بات محبوب سبحانی میرے میرہ حضرت سعیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہوں کی بات کرتے ہیں آپ کے مقام کی بات کرتے ہیں تو میرے پاس آپ کے مقام کے لئے کوئی الفاظ نہیں کیونکہ آپ کا مقام بہت بالاتر ہے آپ کی شخصیت بہت بالاتر ہے آپ کا خانوادہ سب سے عظیم خانوادہ ہے آپ کا خاندان اس روح زمین پر سب سے بہترین اور عالی نسل کا خاندان ہے کہ لوگ اس خانوادے کی اس خاندان کی صرف و صرف محبت اور نزبت سے بخش جائیں گے یہ وہ خاندان ہے اور آپ کا مقام مجھے ایک روایت یاد آتی ہے کہ سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے ہجرے میں موجود تھے تو ایک شخص نے دستک دی اور وہ کچھ گندم کے دانے لے کر آیا کے پاس آپ نے وہ گندم کے دانے لے کر حضرت بی بی فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیئے آپ نے وہ گندم کے دانے پیسے پیسنے کے بعد آپ آنٹا گوند رہی تھی تو آپ نے دیکھا کہ اببا جان سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کے ساتھ کھیل رہے ہیں ایک جانب حضرت امام حسین علی مقام ہے اور ایک جانب حضرت امام حسن علی مقام ہے آپ بار بار حضرت امام حسین علی مقام کو بلاتے ہیں اور چومتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کے ساتھ اپنا وقت مشغول کرتے ہیں تو یہ منظر حضر بیوی فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہی تھی آپ کے دل میں یہ گمان آیا آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ابا جان زیادہ محبت امام حسین علی مقام سے کرتے ہیں جبکہ میرے بڑے بیٹے جو امام حسن علی مقام ہیں ان سے کم مخاطب ہوتے ہیں جب آپ کے دل میں یہ خیال آیا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت آپ سے فرمایا کہ اے میری بیٹی تمہارے دل میں یہ جو بات آئی ہے میں میرے لیے میرے یہ دونوں فرزم میری جگر کا ٹکڑا ہیں میں آپ سے اس لیے زیادہ پیار کر رہا ہوں کہ آپ کی اولادوں سے نو ٹن پیدا ہوں گے یعنی کہ نو امام آئیں گے اور وہ نو ٹن جو ہوں گے ان سے پوری کائنات روشن ہوگی ان سے لوگ ہدایت پائیں گے ان سے لوگ فیض حاصل کریں گے روحانیت حاصل کریں گے وہ جو نو ہوں گے ان کے جو نام ہیں حضرت امام زہن العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام موسیٰ قازم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام امام محمد تقی علیہ السلام امام محمد علی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام جب آپ نے یہ بات کہی تو حضرت بی بی فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دل میں پھر یہ بات آئی کہ جو میرے بڑے بیٹے ہیں ان سے بھی کوئی ایسی مجھے بشارت دیتے کہ جس سے میرے دل کو تشنگی ہوتی میرے دل کو سکون ملتا کیونکہ وہ میرے بڑے بیٹے ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے آپ نے پھر فرمایا کہ اے میری بیاری بیٹی یہ جو حسن ہیں یہ امام الامام ہوں گے اور ان کی اولادوں سے ایک امام پیدا ہوگا جس کا نام عبدالقادر ہوگا جن کی کنیت ابو محمد ہوگی اور وہ جو امام حسن کی اولادوں سے امام ہوں گے ان کے اندر وہ تمام خوبیاں وہ تمام تبرکات وہ تمام روحانیت کے منازل تمام روحانیت کا فیض وہ سب کا سب اس امام میں ہوگا آپ خوش ہوگئے کیا مقام ہے محبوب سبحانی کا میرے میرہ کا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا آج میں آپ سے وہ مشاہدات بیان کروں گا جو حضرت شیخ علی حییتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو شیخ شہاب الدین سہر وردی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ وہ مشاہدات جو حضرت محبوب سبحانی کے ہیں حضرت شیخ علی حییتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میراج پر تشریف لے کر گئے جب آپ صدرت المنتحہ کے مقام تک پہنچے کہ جس مقام پہ جبریل آکے ٹھہر گئے تھے اور کہا یا رسول اللہ میں اس سے آگے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا اگر میں اس سے آگے بڑھنے کی جرد کروں گا تو میں جل جاؤں گا تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری روح حاضر ہوئی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ اے میرے محبوب آپ ان کی پشت پر پہن رکھ کر آپ اپنے سفر کا آغاز کریں یہ وہی سفر تھا جو صدرت المنتحہ سے لے کر عرش عظیم تک یہ سفر چلا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے چودوی کے چاند سے چہرے والے تم کون ہو تمہارا کیا نام ہے تو آپ نے خاموشی اختیار کی رب نے آپ سے کلام فرمایا کہ اے محبوب یہ آپ کے فرزن میں سے ہوں گے ان کا نام عبدالقادر ہے آپ نے پھر پھر فرمایا کہ میرا قدم تمہاری پشت پر ہے اور تمہارا قدم تمام اولیاء کرام کی پشت پر ہوگا یہ وہی واقعات وہی معاملات جو کلم ناف سے ڈسکس کیے تھے ایک روایت یہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن علی مقام کو امام الامام کہہ کے مخاطب کیا اور کہا کہ اے امام الامام آپ تشریف لائیے پھر آپ نے شہید کربلا حضرت امام حسین علی مقام سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے امام الاما آپ تشریف لائیے تو حضرت امام حسن علی مقام نے فرمایا کہ نانا جان آپ نے فرمایا آپ نے مجھے امام الامام کے مخاطب کیا اور آپ نے میرے چھوٹے بھائی کو امام الامام کے مخاطب کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری پوچھتے تمہاری اولادوں سے ایک امام آئے گا جس کا نام عبدالقادر ہے اور حضرت امام حسین علی مقام کی پوچھتے آپ کی اولادوں سے نوتن امام آئیں گے پھر آپ نے سوال کیا حضرت امام حسین علی مقام سے کہ اے حسین آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تمہارے ساتھ تو تم اس کے ساتھ کیسے سلوک کرو گے آپ نے کہا کہ پہلے میں سبر کروں گا پھر آپ نے کہا کہ اگر دوبارہ برائی کرتا ہے تو تم کیا کرو گے پھر حضرت امام حسین علی مقام نے کہا میں سبر کروں گا پھر جب تیسری دفعہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو آپ نے کہا کہ میں انتقام لوں گا اس شخص سے جو برائی کا ارادہ رکھے گا جو برائی کرے گا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حسین تمہاری پرس سے تمہاری اولادوں سے جنگجو پیدا ہوں گے بہادر پیدا ہوں گے پھر آپ نے یہی سوال حضرت امام حسن علیہ السلام سے کیا کہ اے حسن اگر کوئی شخص تم سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو تم کیا کرو گے آپ نے فرمایا حضور میں سبر کروں گا پھر آپ نے کہا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ رکھتا ہے برائی کرتا ہے تو تم کیا کرو گے آپ نے فرمایا کہ اس برائی کا بدلہ میں اس کو بھلائی کی صورت میں دوں گا تو آپ مسخر آنے لگے پھر آپ پھر آپ نے وہی بات فرمائی کہ تمہاری اولاد سے ایک امام پیدا ہوگا تو کیا مقام ہے آپ کا حضرت سیدنہ شیخ عبدالقادی جلینہ اور ہمیں فخر ہے کہ ہم کس امام کی پیچھے ہیں یہاں تک کہ اگر محبت کی اگر بات کی جائے تو جس طرح کل میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنا مسلح پیش کیا تھا اور کہا تھا اپنے مریدوں کو کہ جب پانچ پانچ سو ہزی میں یعنی کہ پانچ سو ہزی کے اندر جب شیخ عبدالقادی رائے تو آپ ان کو میرا مسلح دینا اور ان کو میرا سلام پیش کرنا جو امانتن چلتا چلا گیا ایک دفعہ محبوب سبحانی میرے میرہ حضرت سیدنہ شیخ عبدالقادی جلانی رضی اللہ تعالی آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ کس امام کی تقلید کریں تو آپ کا یہ خیال آیا اور آپ سو گئے جب آپ سو گئے تو آپ نے خواب دیکھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور کچھ لوگ موجود ہیں اور ان لوگوں میں حضرت امام احمد بن حمبل علیہ السلام حضرت امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ آپ اپنے رشعہ مبارک کو پکڑے ہوئے ہیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح برو ہیں اور آپ سے مخاطف ہو کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنے فرزن کو حکوم دیجئے کہ وہ مجھ بھولے کی حمایت کریں آپ نے یہ خواب دیکھا اور آپ نے یہ خواب جب دیکھا دیکھنے کے بعد پھر آپ نے مسئلہ کے حنفی مسئلہ کے حملی کو آپ نے اپنایا ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں لیکن ہم تقلید جو کرتے ہیں وہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کرتے ہیں ہمارے اکثر و بیشتر بزرگان دین ہمارے پیڑان ازام حضرت امام آزم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں جبکہ خود محبوب سبحانی آپ مسئلہ کے حملی میں تشریف لے کر آئے ایک دفعہ ایک مشاہدہ آپ کا بیان کرتا ہوں میں کہ آپ کی ملاقات امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ہوئی اور آپ نے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادی جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضور آپ نے میرا مسئلہ کیوں نہیں اختیار کیا تو آپ فرماتے ہیں آپ فرمانے لگے کہ جو حملی مسئلہ کے اس کے کچھ لوگ قلیل رہ گئے تھے تھوڑے رہ گئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت امام حیمد بن حمل کے بارے میں کہ آپ مسکین تھے میں بھی مسکین ہوں اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلی 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 میں دعا کی تھی کہ اے باری تعالی مجھے دنیا میں مسکین ہوں میں رکھ اور مجھے مسکین ہوں اٹھا اور روز محشر مساکین میں میرا حساب و کتاب فرما تو آپ فرماتے ہیں کہ اس لئے میں ہم بلی مسلک کو اپنا آیا قادری تو ہم کہلائے قادری خاندان تو آپ سے چلا لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو بہت مقام اور بہت برکتوں سے نوازا اپنی نعمتیں آپ کو عطا کی اپنی دست قدرت اللہ رب العزت نے اپنی تمام کر دیں محبوب سبحانی پر یہاں تک کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ آپ کا مقام آپ کا مرتبہ تمام ولیوں پر ایسا ہی ہے جیسے تمام انبیاؤں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے یعنی کہ اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں میں آپ کو فضیلت دے دی فوقیت دے دی سب قد لے گئے آپ کیوں کیونکہ آپ مقبول بارگاہ تھے آپ محبوب سبحانی ہیں یہ یہ وہی خاندان ہے یہ وہی خانوادہ ہے اور یہ الحمدللہ تربیت ابھی باقی ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارا حصہ ابھی باقی ہے اور فرمایا کہ تمہارا مقام جو تم کو رب کی طرف سے دیا جائے گا وہ خاندان قادریہ میں ہی حصہ ہوگا پھر میاں حضور کو حضرت عثمان علی شاہ صاحب سے خلافت و اجادت ہوئی اور عثمان علی شاہ صاحب آپ سعداد گھرانے سے ہیں آپ آپ نجیب ترفین سعداد میں سے ہیں حضرت عثمان علی شاہ صاحب وہ تصرفات وہ برکت اس خانوادے کی سعداد گھرانے کی وہ میاں حضور کے نصیب میں آئیں میاں حضور کا سلوک خاندان قادریہ میں مکمل ہوا میاں حضور کی تمام منازل حضرت عثمان علی شاہ صاحب نے آن واحد میں تیہ کروا دی یہ صرف سعداد گھرانے کا ہی فیض کی برکت تھی یہ سعداد گھرانے کا ہی فیض تھا اور حضرت عثمان علی شاہ صاحب کی اگر میں بات کرتا ہوں تو میاں حضور آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کا وہ مقام تھا آپ فرماتے تھے کہ میں ایک لمحے کے لئے بھی محبوب سبحانی سے غافل نہیں ہوتا کہ ہمہ اس میں آپ کی دیدار اور آپ کی زیارت میں جب چاہتا ہوں میں کر لیتا ہوں مقام غوثیت میں ہی میاں حضور کو حضرت عثمان علی شاہ رحمت اللہ علی ہی لے کر گئے یہ میں میاں حضور کے وہ مشاہدات آپ کو بتا رہا ہوں ہوں جو آج سے بیس سال بائیس سال پہلے میاں حضور کے زبان مبارک سے عدا ہوئے تھے میاں حضور بہت راز و نیاز کے بات کیا کرتے تھے میاں عاملات خاندان قادریہ سے منصوب ہیں جو ذکر و عذکار خاندان قادریہ سے منصوب ہیں جو حضرت سید محبوب سبحانی سے منصوب ہیں میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے عثمان علی شاہ صاحب کی اجازت سے چہل کعب کا میں نے عمل کیا تو میرا پورا بات انروشن ہو گیا تھا اور میری رسائی دربار غوث سے اتنا ہو گئی تھی میں اپنے شیخ کے مقام اور مرتبے کو بلکل ذرا سا جانتا ہوں اتنا نہیں جانتا لیکن میں جو ذرا سا جانتا ہو نا وہ میرے بہت کچھ ہے شاید لوگوں تک وہاں تک لوگوں کو پہنچنے کے لیے پوری ایک عمر چاہیے جو میں ذرا سا جانتا ہوں اس ذرا ہوتی ہے واقعات میرے حضور کی ذات سے ظاہر سے منصوب ہوتا ہے مشاہدات میرے حضور کے باطن سے منصوب ہوتا ہے کہ جب میں سیریز میں حضور شروع کروں گا تو اس میں میں وہ مشاہدات آپ کے لیے انشاءاللہ تو وقت فوق تن بیان کرتا رہوں گا اور ان مشاہدات سے ہمیں کیا فائدہ ہوا میں وہ بھی آپ لوگوں سے بتاؤں گا کہ میری وہ منزلیں اگر میں صدیوں میں تبر کرنا چاہوں اگر میں پوری سو سال کی زندگی عبادت میں رہوں سجدے سے سر نہ اٹھاؤں اور سو سال میں روضہ رکھوں سو سال عبادت کروں سو سال کوئی پہنچا کیونکہ میں وہ شخص ہوں جس کا ہاتھ میں حضور نے پکڑ کر مجھے کہا تک دیکھو اور میں نے دیکھا کہا سنو میں نے سنا کہا سمجھو میں نے سمجھا میری میاں حضور سے خلوت میں وہ صحبت رہی کہ اگر میں وہ راز افشان کر دوں تو مجھ پہ کئی فتوے لگ جائے لیکن شریعت کی رسی کو شریعت کے دامن کو نہ تو میرے کبھی بزرگوں نے چھوڑا اور نہ کبھی میں چھوڑوں گا اور نہ کبھی میرے ساتھ چلنے والے میرے شاگر میرے مریدین اس روحانی سفر کے وہ لوگ جو میرے ساتھ اس لشکر قریش کا حصہ ہیں اس خانواد قادریہ کا حصہ ہیں وہ بھی نہیں چھوڑیں گے اگر میں سلوک قادریہ کی اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں تو سلوک قادریہ پورا سلوک قادریہ جس کے بارے میں حضور خود فرماتے ہیں کہ یہ 99 منزل پر مشتمل ہوتا ہے اور اس 99 منزل کو 33 33 کر کے تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے لوگوں کی آسانی کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے یہ ہم نے اور تم نے نہیں کیا یہ ہمارے بزرگ نے کیا اس کی ابتدائی منزل جو میں حضور نے بتائی کہ سلوک قادریہ کی وہ سلات ایمانی دوسری منزل یہ بتائی وہ سلات ارفانی تیسری منزل یہ بتائی وہ سلات احسانی خاندان قادریہ کا پورا سلوک ان سلات میں موجود ہے اس سے ہٹ کر کچھ نہیں اگر میں سلات ارفانی میں 33 منزل 33 درجیں ہیں اور اگر میں سلات احسانی کی میں بات کرتا ہوں تو اس کے 33 منزل 33 درجیں ہیں اب ہمیں پتہ یہ ہونا چاہیئے کہ سلات ایمانی کیا ہے سلاتِ عرفانی کیا ہے اور سلاتِ احسانی کیا ہے سلاتِ ایمانی شریعت ہے اس کے بغیر خاندان قادریہ کے اندر تمام خانوادوں کے اندر تمام سلاسل کے اندر اس کے بغیر سلاتِ ایمانی کے بغیر کسی کا بھی سلوک شروع نہیں ہوتا جب تک وہ شریعت کو نہ سمجھے شریعت کے دامن کو نہ پھامے شریعت کو نہ پکڑے اس کا سلوک شروع ہی نہیں ہوتا اور جو آج کل کے لوگ جو مجزوب بن جاتے ہیں جو ملامتی بن جاتے ہیں اور جو شریعت کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں جو شریعت کو ترک کر دیتے ہیں وہ سلوک کی خوشبو کو بھی نہیں پچان سکتے ہر مجزوب ہر ملامتی ہر مرید اگر آپ اس کی افتدائی حال اگر دیکھو نا تو اس نے شریعت سے ہی اپنے سفر کا آغاز کیا جب تک اس کا آغاز شریعت سے نہیں ہوگا وہ کبھی بھی سالک نہیں بن سکتا جس نے سفر ہی شروع نہ کیا اور وہ اپنے آپ کو مجزوب کہے اپنے آپ کو ملامت ہی کہے تو وہ نہ تو مجزوب ہے نہ تو وہ ملامتی ہے آپ جتنے بھی مجزوب بزرگ دیکھیں آپ ان کی اگر تحقیق کریں ان کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں ان کی اگر تاریخ پڑھیں تو ان کی جو بنیاد ہے وہ شریعت ہے شریعت ظاہر پہ لاغو ہے صلاة ایمانی شریعت ہے شریعت کے تینتیس درجے قرار دیے گئے ہیں جو سلوک کی منزلیں ہیں سب سے پہلا کیا ہے آپ کو پتہ ہے سب سے پہلا ہے اشدوان لا الہ الا اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ وہ رستہ ہے کہ جس رستے کے اندر جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس نے زبان سے اقرار کیا جب اس نے اشدوان لا الہ الا اللہ کہا اس نے دل سے اس کو تزدیق کیا اور پھر دوسری منزل میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو محمد رسول اللہ یعنی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ کہ اللہ کے رسول ہیں یہاں سے اس کلمے سے آپ کا آغاز ہوتا ہے اگر کوئی کافر اس رستے پہ آتا ہے اگر کوئی مسلمان اس رستے پہ آتا ہے اگر کوئی مرید اس رستے پہ آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو جو حقیقت اس پہ ظاہر کی جاتی ہے وہ کلمہ شریف کی کی جاتی ہے جب وہ تیسرے درجے میں آتا ہے تو تیسرے درجے میں اس کو حکم کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں شروع کی تین آیتوں میں پورا قادری سلوک تے کروا دیا لیکن ہم اس سے غافل ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حد للمتقین اللہ ذینا ہدایت ہے متقیوں کے لئے کہ اللہ ذینا یؤمنون بالغیب کہ جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں یعنی کہ آپ نے کلمہ تو پڑھ لیا کلمہ پڑھنے سے کہ آپ مسلمان ہو گئے اب آپ نے ایمان لانا ہے کس پر غیب پر جو بنا دیکھے اپنے رب کو ایمان لائے اور نماز قائم کی سب سے پہلا حکم ہی تمہیں نماز کا دیا جا رہا ہے تمہیں صلات ایمانی کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے یہی سے تمہارے سلوک کا آغاز ہوگا یہ سب شریعت چل رہی ہے ابھی اور اللہ رب العزت پھر اس آیت میں کہتا ہے اور ہم جو تمہیں رگز دیتے ہیں تم اس میں ہماری راہ میں خرش کرتے ہو یہاں پہ آپ کا پورا سلوک مکمل ہو جاتا ہے کیسے آپ نے کلمہ بھی پڑھ لیا آپ ایمان بھی لے آئے آپ نے غیب پر بھی ایمان لے آئے انبیاء کرام پر بھی ایمان لے آئے آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لے آئے اللہ کے ولیوں پہ بھی ایمان لے آئے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو پتہ ہے پھر ایک ایسی منزلیں کہ جس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ورنہ آپ ان تینوں پر سٹوپ ہو جاؤ گے آپ سے کلمہ پڑھو گے آپ ایمان رکھو گے اس سے آگے نہیں بڑھو گے اس وقت تک جب تک تیسری منزل آپ نہیں پالو گے وہ تیسری منزل پتہ ہے کیا آپ کو وہ ہے یقین کیونکہ میہ حضور فرماتے ہیں کہ پورا سلوک صرف دو باتوں پر ہے ایک دلیل اور دوسرا یقین جب دلیل کو تم ختم کر دو گے اپنے اندر سے تو تم یقین کی منزل میں داخل ہو جاؤ گے اور جب تم یقین کی منزل میں داخل ہو جاؤ گے تو تم پھر تیسرے سے چوتھے درجے میں آ جاؤ گے جب انسان کے اندر ایک یقین پیدا ہو جاتا ہے میں کیوں آپ لوگوں میں ایک یقین پیدا کرنا چاہتا ہوں میں کیوں آپ لوگوں کو فوکس کرتا ہوں میں کیوں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ الحمدللہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہم پیدائشی مسلمان ہیں ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم کس کے امتی ہیں کہ ہم کس نبی کے پیروکاروں میں سے ہیں ہم کس اماموں کے سائے کی نیچے ہیں ہمیں فخر ہے اس بات پر لیکن ہمارے جو یقین ہیں جب تک یہ کامل نہیں ہوتا تو ہم چوتی منزل میں داخل نہیں ہوتے اور جب ہم چوتی منزل میں جب داخل ہوں گے جب ہم یقین پر پختہ ہی ہمیں مل جائے گی پھر جب واقعی مستلاتہ پھر جب ہم نماز کو قائم کریں گے پھر وہی نماز تمہارے لئے میراج ہو جائے گی اب پہلی منزل سے تیسری منزل تک کا جو سفر ہے یہ احکام شریعت کا سفر ہے یہ وہ شریعت ہے کہ جس تمام پر لاغو ہوتی ہیں تمام جنوں انز پر لاغو ہوتی ہیں جس پر شریعت لاغو ہوتی ہیں وہ انسان اور جناتوں میں جنوں پر بھی شریعت لاغو وہ اسی کے بھی مقلیف ہیں اور احکام الہی کیا ہیں جو ہمیں رب کی طرح سے حکم دیا گیا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے رب نے ہمارے لئے کیا حکم دیا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی کہ قرآن مجید قرآن پاک کہ جس میں بقاعدت تمہیں حکم دیا گیا ہے اور جب ہم شریعت کو مضبوطی سے تام لیتے ہیں ہم شریعت کو اپنا لیتے ہیں جب ہم شریعت کے رستے پر چلتے ہیں جزن ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو سفر شروع کیا ہے یہ ہمارے بزرگوں کا سفر ہے یہ اماموں کا سفر ہے یہ انبیاء کرام کا سفر ہے ان کا رستہ ہے یہ جزن ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے اس دن پھر ہم چوتی منزل میں داخل ہو جاتے ہیں اور جب ہم چوتی منزل میں داخل ہوتے ہیں پھر ہمیں سبق دیا جاتا ہے پھر ہمیں ذکر اور سکار تعلیم کیے جاتے ہیں ابھی ہم ان تین منزلوں سے ہی نہیں نکل رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سلوک تیہ کر رہے ہیں ہم ان منزلوں سے ہی نہیں نکلے ابھی ابھی تو سلات عرفانی کی منزلیں باقی ہیں ابھی تو سلات احسانی کی منزلیں باقی ہیں ایٹی پرسنٹ سالک سلات ایمانی تک کہیں سفر کرتے ہیں اور جو لوگ سلات ایمانی کا سفر تیہ مکمل کرتے ہیں پھر وہ سلات ایمانی سے سلات عرفانی میں داخل ہوتے ہیں وہ مقصود ہوتے ہیں کیوں مدرگانے دن کی زندگیوں گزر جاتی تھی کیوں مدرگانے دن بیٹ بیس سال تیس سال چالیس چالیس سال جنگلوں میں گزار دیا کرتے تھے کیوں غاروں کے اندر رہا کرتے تھے کیوں اپنے آپ سے گوشہ نشین ہی اختیار کر لیا کرتے تھے وہ اپنی منزلیں تیہ کر رہے ہوتے تھے کہ ہماری منزل آگے اس وقت تک ہی نہیں بڑھتی کہ جب تک ہمارے اندر یہ یقین نہیں ہو جاتا اور جب ہمارے اندر یقین ہے کامل پیدا ہو جاتا ہے تو باقی کی جو منزلیں بچی ہیں نا جو انتیس منزلیں باقی کی بچی ہیں یہ ایک دن میں تیہ ہو جاتی ہیں ایک دن میں تیہ ہو جاتی ہیں باقی کی انتیس منزلیں آپ نے صرف ان تین منزلوں کو آپ نے عبور کرنا ہے جس دن آپ کے اندر یقین کامل ہو گیا جس دن آپ کے اندر یہ یقین ہو گیا جس دن آپ کے اندر یہ یقین ہو گیا اس وقت آپ کے صلات ایمانی کی جو منازلیں ہیں نا یہ آنے واحد میں تیہ ہو جاتی ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے کہ جب یہ چار منزلیں آپ تیہ کر لیتے ہیں تو انتیس منزلیں آپ کی ایک لمحے میں تیہ ہو جاتی ہیں اس کی وجہ پتا ہے کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یقین پیدا ہوتا ہے نا یقین ہمارے اندر اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے محبت رکھتے ہیں جب ہمارے اندر محبت کا بیج بوئے جاتا ہے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم صرف کلمہ پڑھتے ہیں ہم بخش دیے جائیں گے ہم بالکل بخش دیے جائیں گے لیکن وہ ان نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے ہم کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنے خاص لوگوں کے لئے رکھیں ہیں ان خاص لوگوں میں عام لوگوں کا بھی تو حصہ ہے ان خاص لوگوں پر جو نعمتیں تمام ہوئی ہیں وہ ان کے لئے تھوڑی تھی وہ تو عام لوگوں کے لئے بھی تھی کہ محبوب سبحانی نے تو اپنا سینہ کھول دیا تھا اپنے مریدوں کے لئے کہ محبوب سبحانی نے تو اپنا سینہ کشادہ کر دیا تھا اپنے مریدوں کے لئے اپنی نعمتوں کے در کھول دیئے تھے آپ نے کہ جب آپ یقین کی منزل سے آپ آگے کا سفر کریں گے تو یہی سفر آپ کے لئے وہ مات بڑھ سفر ہو جائے گا کہ اگر اس سفر میں انہی منزلوں میں اگر موت بھی واقع ہو جاتی ہے آپ کی تو یہ بھی شہادت کا ایک درجہ ہے جب یقین ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم آگے کی جانب بڑھتے ہیں آگے کی جانب ہم کہاں بڑھیں گے قدف لہ منزکہ کہ کامیاب ہوا وہ کہ جس نے تسکیہ نفس کیا پھر وہاں سے تسکیہ نفس شروع ہوتا ہے ہمارا جب ہمارے اندر یہ یقین ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جب تسکیہ نفس کی جب منزل شروع ہوتی ہے تو نفس امارا تو مر جاتا ہے اسی وقت کہ جب ہمارے اندر یقین پیدا ہو جاتا ہے نفس امارا کے نفس کی مختلف حالتیں ہیں نفس تو ایک کی نفسی حالتیں ہیں مختلف کہ نفس امارا کہے کے پکارا گیا نفس لوامہ کہے کے پکارا گیا نفس مطمئنہ کہے کے پکارا گیا قرآن میں بقاعدہ طور پر قرآن کو ہم سمجھے تو صحیح ہیں کہ قرآن کہہ کے آ رہے قرآن صرف سواب کے لیے نہیں ہے سواب کے لیے تو ہم نے اور تم نے بنایا ہے قرآن تو ہماری ہدایتوں کے لیے ہے ہماری رہنمائی کے لیے ہے پھر جب ہم تسکیہ نفس جب کرتے ہیں جب ہمارے اندر یقین ہو جاتا ہے یقین کی منزل سے جب ہم آگے کی جانے بڑھتے ہیں نفس امارا ہمارا مردار ہو جاتا ہے یعنی کہ کمزور و لاغر ہو جاتا ہے ختم نہیں ہوتا یہ آخری سانس تک ختم نہیں ہوتا لیکن یہ اتنا لاغر ہو جاتا ہے اتنا لاغر ہو جاتا ہے کہ وہی ملہم فرشتہ جو الہام تمہارے قلب میں کرتا ہے وہ ان وسوسوں کو جنم نہیں لینے دیتا جب وہ وسوسیں جنم لیتے ہیں وہ وسوسیں پیدا ہوتے ہیں تو وہی ملہم جو فرشتہ ہے وہ اس کو دبا دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ تم زبان سے اقرار کر چکے ہو تم دل سے تذدیق کر چکے ہو تمہیں یقین ہو چکا ہوتا ہے تم یقین کی اس منزل پہ پہنچ چکے ہوتے ہو شیطان پھر تمہارا دشمن بنتا ہے اس سے پہلے تمہارا دشمن نہیں ہے شیطان اللہ رب العزت کیا کہتا ہے کہ اے ابن آدم ہم نے تم سے نہ کہتا کہ شیطان کو نہ پوچھنا وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے لیکن میرے دوستوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا کیوں نہیں چلتا وہ اس وجہ سے کہ اس کے دوستوں کو اس کو یقین کامل ہوتا ہے اس پر اس کے دوستوں کو اس کے دوستوں پر یقین کامل ہوتا ہے اس کے دوستوں کو اس کے دوستوں پر یقین کامل ہوتا ہے اس لئے شیطان کا بار نہیں چلتا اس کے اوپر لیکن شیطان اس وقت اپنی دشمنی کا آغاز کرتا ہے شیطان اس وقت دشمنی کا آغاز کرے گا کہ جب تم اپنے رب کے قریب پہنچنے کی کوشش کرو گے کہ جب تم کامیاب ہونے کی کوشش کرو گے جب تم منزل کے قریب ہونے کی کوشش کرو گے پھر شیطان دشمنی کا اعلان کرتا ہے آپ سے وہ اس وقت تک دور ہی رہتا ہے کہ جب تک وہ کسی انسان کو کامیاب ہوتے میں نہیں دیکھتا شیطان اولیاء اکرام کا دشمن ہے شیطان ولیوں کا دشمن ہے شیطان انبیاء اکرام کا دشمن رہا ہے شیطان نبیوں کا دشمن رہا ہے شیطان ابن آدم کا دشمن رہا ہے ان تمام واروں سے ان خطرے نفسانی سے خطرہ شیطانی سے خطرہ ناسوتی سے تمہیں کون محفوظ رکھتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ جس کے ساتھ تم سفر کر رہے ہوتے ہو کہ جس پہ تمہیں یقین ہوتا ہے صلات ایمانی کی جو منزلیں ہیں یہ عالم ناسوت کی منزلیں ہیں اور شریعت عالم ناسوت میں ہی لاغو ہے کہ جب تم عالم ناسوت کا سفر تیہ کرتے ہو جب تم عالم ناسوت کا سفر تیہ کرو گے اس کے بعد جب تم عالم ملکوت میں جاؤ گے تو پھر وہاں شریعت نہیں ہے پھر وہاں سے طریقت کا آغاز ہوتا ہے پھر طریقت کا سفر شروع ہوتا ہے اور طریقت کا سفر کیا ہے طریقت کا آغاز کیا ہے جب تم اپنے شیخ کے ساتھ صلات ایمانی کی منزلیں تیہ کرتے ہوئے اس یقین کامل کے ساتھ جب ایک منزل سے دوسرے منزل میں داخل ہوتے ہو تو تمہارا شیخ تمہارا تاروح مقام طریقت میں کرواتا ہے مقام طریقت کیا ہے کہ وہ طریقہ کہ جو مقبول بارگاہ بندوں کا ہوا وہ طریقہ جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا وہ طریقہ جو تمام انبیاء اکرام کا تھا وہ طریقہ جو تمام اولیاء اکرام کا تھا یہ سفر بینہ شیخ کے کبھی پورا نہیں ہوتا یہ سفر بینہ شیخ کے ناممکن ہے کہ سفر ہو اگر کوئی شخص بینہ شیخ کے اس سفر پہ چلتا ہے تو اس کا شیخ شیطان بن جاتا ہے پھر شیطان اس کو اس سفر پہ لے کے تو آتا ہے لیکن اس کو گمعہ کر دیتا ہے اپنی طرف لے جاتا ہے کیونکہ اس کو وہ خود ایسی چیزیں دکھانا شروع کر دیتا ہے ایسے معاملات کو دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ جس سے اس کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو اتنا کامل ولی ہو گیا کہ مازاللہ کہ پھر وہ کوئی نہ کوئی دعویٰ کر بیٹھتا ہے کہ جن جن لوگوں نے نبوت کے دعویٰ کیے امام مہدی کے دعویٰ کیے وہ تمام کے تمام لوگ وہ اسی شیطان کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ جس نے ان کو اس منزل میں ایسے معاملات دکھائے ایسی چیزیں دکھائیں ان کی جاکتی آنکھوں سے بھی دکھائیں ان کو خواب میں بھی دکھائیں کہ جیسے ان کو اس کو پر یقین ہو گیا کہ یہ تمام چیزیں میرے لئے تو بنی ہیں کہ جو لوگ بغیر شیک کے اس رستے پر چلتے ہیں وہ اس شیطان کے پیروکاروں میں سے ہوتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے دوستوں کو ان کی رستی کو مضبوطی طرح میں چلتے ہیں ان کی ایک کتار میں چلتے ہیں اس کتار سے ہٹتے نہیں ہیں وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے ہیں جنگل کے اندر جانور تک ایک کتار میں ہو کر چلتے ہیں سب ایک جھنڈ بنا کر چلتے ہیں تو جو شیر ہوتے ہیں وہ ان پر حملہ نہیں کر پاتے ہیں اور جو سنگل چل رہا ہوتا ہے شیر اس پر حملہ کر کے اس کو کھا جاتا ہے جب کوئی اس رستے میں تنہا چلنے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ چلتا ہے کہ بھائی اب تو بس میں کامل ہو گیا اب تو میں سنگل ہی سفر تے کروں گا وہ چاہے کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو گیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے یہ وہ واحد سفر ہے کہ جس کے بارے میں خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس رستے کا انتخاب کرو پہلے اس کا رفیق تلاش کرلو تو تمہیں رفیق تلاش کرنے کا حکم کس نے دیا اب وہ رستہ کوئی سا بھی ہو چاہے دنیاوی معاملات میں ہو چاہے روحانیت کے معاملات میں ہو چاہے وہ رستہ وہ طریقہ ہو کہ جو حق کی جانب جاتا ہے جو اہدین سراط المستقیم کا رستہ ہے یہ اہدین سراط المستقیم کا جو رستہ ہے نا اس رستے پہ بھی آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ ہدایت پر ہو اس رستے پہ بھی آپ گمراہ ہو سکتے ہو جب تک آپ اس رستے پہ نہیں پہنچتے اس رستے سے گزر کر کہ جس رستوں پہ اللہ رب العزت نے آپ نے دوستوں پہ انامات دیئے یعنی کہ اس اہدین سراط المستقیم سے ہی تم چلو گے اسی رستے پہ یہ آپ کی بنیاد ہے اہدین سراط المستقیم آپ اسی رستے پہ چلو گے لیکن اگر تنہا چلو گے نا تو جگہ جگہ خطرہ ہے اگر تمہارا کوئی رفیق نہیں ہے تو تمہارا رفیق شیطان بن جائے گا اور جب تمہارا رفیق شیطان بن جائے گا تو تمہیں وہ اہدین سراط المستقیم سے تمہیں گمراہی کی طرح بٹکا دے گا اور جب اہدین سراط المستقیم پہ تم نے اپنے رفیق کا دامن پکڑا ہوا ہوگا اپنے مرشد کا دامن پکڑا ہوا ہوگا تو وہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا تمہیں اس رستے پہ ملا دے گا یعنی کہ یہ رستہ آگے جا کے ان رستوں میں ملتا ہے کہ جن رستوں پہ اللہ رب العزت نے اپنی نحمت تمام کی کہ سراط اللہ زین آنامت آلہی غیر مقدوب علیہ و لب دعا دے کہ ہم نماز میں ہی یہ دعا کرتے ہیں ہم نماز میں دعا تو کرتے ہیں لیکن ہم رفیق تلاش نہیں کرتے ہم نماز میں دعا ہی تو کرتے ہیں لیکن ہم مرشی تلاش نہیں کرتے بھائی ہم دعا کر رہے ہیں وہ مقبولِ بارگاہ ہے لیکن ہم اس رستے پہ تنہا تو نہیں چل سکتے ہیں یہی وہ رستہ ہے جو سلاتِ ایمانی کا ہے یہی وہ رستہ ہے جو سلوکِ قادریہ کی سب سے پہلی منزل ہے کہ جس کو سلاتِ ایمانی کہا گیا ہے یہی وہ تینتیس درجے ہیں یہی وہ تینتیس منازلیں ہیں کہ جب سلاتِ ایمانی میں آپ اس کو مکمل اپنے شیخ کی صوبت میں کرتے ہیں اپنے شیخ کے ساتھ کرتے ہیں اپنے شیخ کے دامن سے وابستہ ہو کر کرتے ہیں اور محبوبِ سبحانی کے جھنڈے کی نیچے کرتے ہیں تو گمرائی کا کوئی بھی چانس نہیں ہے آپ کا لوگ کہتے ہیں نا کہ بدد کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا غیر اللہ سے مانگتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا شرک کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے مانگو بے شک ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں ہم اسی ہی کی عبادت کرتے ہیں ہم اسی ہی کیلئے سارا سفرتے کر رہے ہیں لیکن ہم سفرتے کیسے کریں کوئی ازباب تو بتائے ہمیں کوئی سبب تو بتائے ہمیں کوئی رستہ تو دکھائے ہمیں ہم اللہ ہی سے تو مدد طلب کر رہے ہیں ہم نے بنیاد ہی اللہ ہی سے تو کیے ہم نے گوائی کہ نہیں کوئی معبود سیوہ اللہ کے ہم نے سب سے پہلی گوائی یہ دی اپنے رب کے لیے کہ اس کے سیوہ کوئی عبادت کے معلوم لائق نہیں تو ہم پھر شرک کیسے کر سکنے اپنے شیخ سے مانگنا کیا شرک ہوتا ہے آپ شیخ سے کہا گئے تو کہ شیخ مجھے یہ دے دو کہ شیخ مجھے وہ دے دو کہ شیخ مجھے یہ کر دو شیخ میرا وہ کام کر دو یہ آپ کے اندر ایک جو وائرس ہے نا کہ جس کے اندر آپ کے دماغ کو خالی کر دیا ہے اور یہ وہ وائرس ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے کیونکہ یہ وائرس شیطانی وائرس ہے جو اس نے پیدا تمہارے دماغوں کے اندر کیا ہے میرا مقصد اس وائرس کے خادمے کا ہے آپ بزرگانے دین کے سوان سوانے حیات اٹھا کر پڑھ لیں آپ تمام سلسلوں کی تعلیمات دیکھ لیں آپ بزرگانے دین کے تعلیمات دیکھ لیں کبھی اس میں کوئی شرک کا انثر پایا جاتا ہے اگر میں اپنے بزرگ کی شان بیان کرتا ہوں تو آپ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی یہ تو کہ ماذا اللہ شرک کر رہے ہیں شرک کسے کہتے ہو آپ مجھے یہ تو بتاؤ کہ شرک کے منزل سے تو میں پہلی منزل سے ہی نکل گیا کہ شرک کو تو میں نے ختم کر دیا اپنے اندر سے نکال دیا کیونکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کے میں اپنی امت سے مقصد میری امت شرک نہیں کرے گی وہ گناہگار ضرور ہوگی لیکن وہ شرک نہیں کرے گی میری امت یہ شرک کے فتوے تو یہ وہی وائرس کا کام ہے جو ہمارے دماغوں میں ہے ہماری پہلی منزلی ہمارے رب سے شروع ہوئی ہے اس کے نام سے شروع ہوئی ہے کہ جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو پیغام اس کے محبوب کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے ہم نے اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامائے ہم نے شریعت کے پیروکار ہوئے ہم نے اس منزل کو مضبوطی سے تھامائے اور پھر ہم نے وہ کیا ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہم نے وہ کیا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تمام انسانوں کے لئے تھا جس نے اپنا لیا جس نے عمل کر لیا وہ مومنین ہو گئے اور جس نے نہیں مانا وہ کفار ہو گئے وہ مشرقین ہو گئے وہ منافق ہو گئے جو آپ کی بات پہ قائم رہے آپ کے رسے پہ قائم رہے ان پہ انعامات دی اور جب انعاماتوں سے نوازا اور جب تم پہ کشک کھلا اسرار کھلے تو جو لوگ گمرا ہوئے تھے جو منافقین تھے انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ماذا اللہ شرک کرتے ہیں یہ تو ماذا اللہ ایسا کرتے ہیں یہ تو یہ بولتے ہیں یہ تو وہ بولتے ہیں جبکہ اس شخص کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ اس منزلوں کی باتیں ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے جو انعامات دیئے اس کا اثر ان کے قلب سے اس دنیا تک جہائر ہوتا ہے تم اپنے شخص اپنے آپ کو اگر ظاہر کرنے کی کوشش کرو گے کہ تم ظلیل و رسوہ ہو جاؤ گے جتنا تم اپنے آپ کو پوشیدہ کرو گے اپنے آپ کو چھپا ہو گے اپنے رازوں کو چھپا ہو گے اللہ رب العزت تمہیں اتنا ہی لوگوں پر ظاہر کر دے گا تو سلوک تو ہمارا ابتدہی اس ذات سے ہے جس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا یہ سلوک تو اس تک پہنچنے کا ایک رستے کا نام ہے اس کو جاننے کے ایک رستے کا نام ہے اس کو پہچاننے کے ایک رستے کا نام ہے اور اس سلوک قادریہ کے نہگے بان محبوب سبحانی خود ہیں لیکن جو ان کے دامن سے وابستہ ہوا جو ان کے مریدوں سے مریدوں کے وابستہ ہوا جو ان کے مریدوں سے مریدوں سے وابستہ ہوا جو اپنے پیرانے ازام سے وابستہ ہوا یقیناً وہ کامیاب رہا وہ کامیاب ہوا ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں لیکن ہم حد سے تجاوز نہیں کرتے ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو حد سے تجاوز کر جائیں ہم حد سے تجاوز نہیں کرتے اور اللہ رب العزت حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند بھی نہیں کرتا